بسم اللہ الرحمن الرحمن میں نے زیرا ووٹر جو ہے اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے چولے پر اس میں وہی دارچینی اور ادرک کا ایک چھوٹا پیس ڈال کر اس کو بائل کر لوں گی اور یہاں پر بن رہا ہے ڈیٹاکس ووٹر اور آج میں بنا رہی ہوں فروٹس کا ڈیٹاکس ووٹر تو اس کے لئے میں کٹنگ گرہا جو ہے سب کر رہی ہوں کیونکہ سیچرے کو میں نے جو ہے وہ آف لیا تھا ڈیٹاکس ووٹر سے تو آج اگین جو ہے وہ میں بناوں گی ڈیٹاکس ووٹر اور پھر اس کو سکس ڈیز لگاتار کنزیوم کروں گی تو فروٹس میں میں نے لیا ہے گرین والا ایپل ایک ہے آرنج اور کیوی ہے اور ہے سٹرو بیری ان سب چیزوں کو ہم اپنے بوٹل میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے پانی پانی سے فل کر کے اس کو رکھتیں گے جب گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا گزر جائے گا تو بس اس کے بعد میں اس کو پینا سٹارٹ کر دیں گی باقی کے فروٹس جو ہیں ان کو میں رکھتوں گی واپس اور اب آجاتے ہم بریک پاس کی تیاری کے لیے حریم کی چل رہی ہیں ابھی آن لائن کلاسز اور تقریباً 9.35 پہ اس کو بریک ہوگی تو اس سے پہلے پہلے مجھے اس کے لیے بنانا ہے بریک پاسٹ تو بھی سوا نو ہو رہے ہیں تو میں نے فٹا فٹ جو ہے وہ یہاں پر تیاری سٹارٹ کر دی ہے اس منت میں جنوری میں میں نے حریم کو جو ہے فیزیکل کی بجائے آن لائن کلاسز دلانے کا جو ہے وہ ڈیسائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ایک تو جو کیسز ہیں وہ کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں دن پر دن اور اوپر سے وائرل کا بھی اتنا زیادہ سیزن ہے اور بچے جو ہے وہ ہر دوسرے دن بیمار ہوں اس سے بہتر ہے کہ گھر میں رہیں سیف رہیں گے اور کیونکہ آج کا سردی بھی کافی زیادہ ہے تو اس لئے احتیاط ہی اچھی چیز ہے اس لئے میں نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ جنوری کا منت یہ آن لائن اپنی کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کرے گی اور پھر انشاءاللہ تالہ فیبری سے حالات بہتر ہو گئے اگر اور واپس ہم لوگ جو ییلو زون سے گرین زون میں اگر چلے جاتے ہیں فیبری میں تو پھر انشاءاللہ تالہ میں اس کو سکول بھیجا کروں گی تو یہ جو ہے وہ اپنی فیزیکل کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کرے گی اچھا یہ اوملیٹ بن رہا ہے اس کے لئے میں یہ ٹوماٹر جو ہے ان کو فائنلی چاپ کر لیا ہے انین چاپ ہو گئے ہیں اور اب ہے کیپسیکم کی باری اچھا اوملیٹ میں آپ کوئی بھی ویجیٹیبل اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں سب پوری فیملی کے لئے ہی جو ہے اوملیٹ بنا رہی ہوں آج میں بھی یہی ہیوز کروں گے اور بچوں کو بھی تھوڑا ڈیفرن طریقے سے بچوں کو کھلانے کی کوشش کروں گی آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گے کیا فارمولا جو ہے وہ استعمال کری میں بچوں کو اوملیٹ کھلانے کیلئے ابھی پہلے سب سے پہلا سیپ جو ہے وہ ہے ہمارا اوملیٹ ریڈی کرنا تو فائیو ایگز لیے تھے میں نے ان کو پہلے ہی نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا پہلے روم ٹیمپریٹر پہ آجائیں اب انہیں ون بائی ون بریک کر دیا ہے میں نے بول کے اندر اس میں سالٹ اینڈ پیپر ڈالا ہے اکارڈنگ ڈو آور ٹیسٹ اور کونٹیٹی کے اور اس کے بعد جو ہے بس اس میں تھوڑا سا میں لیمن کا جوس سکریز کر دوں گی اسی طرح بڑا مزے کا فلفی فلفی سا اومل بن جاتا ہے ان سب سپائیسز کو ایکس کے ساتھ اچھے سے میکس کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری جو بیچیٹیبلز ہیں وہ بھی اچھا یہاں پر جو ہے میں ساتھ میں چیز کے سلائسز بھی یوز کروں گی کیسے یوز کروں گی وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی اچھا زیرا وارٹر جو ہے وہ بھی میرا بن کر ریڈی ہو گیا تھا ساتھ کے ساتھ میں اپنا زیرا وارٹر بھی پیتی جاؤں گی اور ساتھ کے ساتھ اپنا کام بھی سمیٹتی جاؤں گی اچھا بریٹ کے میں نے سلائسز لے لیے تھے بچوں کو جتنے چاہیے تھے فائیف سلائسز تھے آئی تھنک ان کو میں نے سینٹر سے کٹ کر کے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کیوٹی بنا لی تھی اس کے لابا میں نے لیے لیے ہیں چیز کے سلائسز ان کو بھی اوپن کر کے میں نے رکھ لیا ہے سمپل پین کو گریس کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے سلائس رکھا ہے اور جو کیوٹی ہم نے بنائی ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی جو یہ ہے مکسر ہمارا آملیٹ کا وہ ساتھ میں ہزبن کا بھی ناشتہ ریڈی کرنا ہے تو ان کے لیے بھی میں نے جو آملیٹ ہے وہ فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا دوسرے پین میں اچھا اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ہے یہ چیز کا سلائس ایک ایک جو سلائس حریم کو میں پورا پورا سلائس دوں گی حرم کو اتنا خاص پسند نہیں ہے تو اس کو میں حاف حاف جو ہے نا چیز سلائس اس میں ایڈ کروں گی اب اوپر سے جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا پیس وہ بھی رکھ دینا ہے تھوڑا سا گریس کرنا ہے کیونکہ آئل بہت زیادہ میں نے پین میں یوز نہیں کیا ہوا میں جسٹ جو بریڈ کے سلائس ہیں انہی کو ٹوست کروں گی اور اس طرح ون بے ون ہم ان کو فلپ کرتے جائیں گے سائیڈ سچینج کرتے جائیں گے اور یہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اب یہاں پر آگئی ہے باری حرم کی اس کے لیے میں نے جسٹ ہاف سلائس جو ہے ایچ بریڈ کے اوپر ڈالا ہے چیز کا یہ ہے جی حسپن کے پراتھے اور ساتھ میں بن رہا ہے بچوں کے لیے بنانا اینڈ ایپل کا شیک کچھ فورٹس میں نے ان کو ایز اٹس کٹ کر کے دے دیا ہے شیک ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی ہے حریم کو بریک تو میں اس کو سرپ کروں گی جا کر بریک پاسٹ آپ میں چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اب آ جاتے ہیں میرے بریک پاسٹ کی طرح تو یہاں پر جو ہے میں لے رہی ہوں ملٹی گرین بریڈ ہے جو کہ ایک پیس اس کا ہے 30 گرام کا جو میرے ایک کارب کے پورشن کو کور کرے گا میرے ایک سلائس کھاتی ہوں تو اس میں میں نے ایک پر جو پورشن ہے وہ لیا ہے کاربو ہائیڈریٹ کا اور اگر میں دو کھاتی ہوں تو وہ دو کاربو ہائیڈریٹ کے جو کارب کے پورشن ہو جائیں گے تو یہاں پر دو سلائسز لے رہی ہیں میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر فلیکس سیرز بھی ہیں پمکن سیرز بھی ہیں چھیا سیرز بھی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے گرینز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں یہاں پر میں نے بھی اپنے سیم اسی طرح سے کیبٹی بنا کر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ جو بچا ہوا سارا اوملیٹ کا میکسچ ہے اس کو میں دو سلائس جو ہے وہ یوز کروں گی بریٹ کے اور ساتھ میں نے تھوڑی سے مشروب بھی ڈال دیئے تھے اور چیز کا سلائس ہے وہ میں ایک ہی اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ ایک چیز کا سلائس میرے فیٹ کے ایک پورشن کو جو ہے وہ کور کرے گا اچھا اس کو ایک ایک سائٹ سے ہم نے کر لینا ہے کک اور اس کے اوپر سے جو کٹ کیا وہ پیس ہے وہ لگا دینا ہے اور جب ایک سائٹ سے یہ کک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹس جو ہیں ان کو چینج کر لیں گے سائٹ چینج کرنے کے بعد جو سائٹ ہماری کک ہو چکی ہوگی اس کے اوپر ایک کے اوپر ہم نے رکھنا ہے سلائس اور دوسری سائٹ جو ککڈ ہے اس کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اس طرح سے کہ دونوں جو ککڈ سائٹس ہیں وہ سلائس کے اوپر نیچے آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو سینڈوچ کی طرح دونوں سائٹ سے ٹوست کر لیں گے اپنے پسند کا کلر آنے تک ساتھ میں میں نے کچھ نٹس لے لیا تھے تھوڑی سے بلو بیریز لے لی ہیں اور یہ میری شوگر فری جو ٹی ہے وہ بن گئی تھی اس میں میں نے براؤن شوگر ایٹ کر دی ہے اور سینڈوچ میں نے اپنا کٹ کر لیا یہ میرا مزیدار جو ہے وہ آملیٹ سینڈوچ بن کر تیار ہو چکا ہے بارہ بچ کے ہو رہے ہیں سات منٹ اور میرا بریک پاس بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں جا کر کروں گی اپنا ناشتہ اور اس کے بعد پھر ہم باقی دن کے اپنے کام کچھ جو ہیں روٹین کے سٹارٹ کریں گ تو لنچ میں میں نے جو ایک دن پہلے میں نے رات میں جنر میں چنگ کی سوپ اور سٹارٹ فرائے ویچیٹی بلز بنائی تھی وہ کچھ لیفٹ آور بچیں تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ اپنے لنچ میں استعمال کر لیتی ہوں ایک سٹیک کا چھوٹا سا پیچ بھی بچ گیا تھا وہ بھی میں نے اس کو اندر ڈال دیا اور یہ میرا مزیدار سا سوپ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بچے اس ٹائم سو رہے تھے نیپ لے رہے تھے اور میں آرام سے بلانکٹ میں بیٹھ کر سکون سے اپنا می ٹائم انجوائے کروں گی ٹی وی پر کچھ دیکھوں گی ساتھ میں اپنا یہ لنچ جو ہے اس کو کروں گی اور ویدر جو ہے وہ کافی تھنڈا ہو رہا تھا اور سوپ پینے کا اپنا ہی مزہ ہے جی تو آپ سٹارٹ ہونے لگی ہے تیاری ڈینر کی اور آج مجھے بنانی تھی چنے کی ڈال یہاں پر میں نے تقریباً ڈیٹ پاہ کے نزدیک ڈال کی جس کو تین چار گھنٹے کے لیے پھر گو دیا تھا اب اس میں میں نے تقریباً ڈیٹر پانی ڈالا ہے نمک مرش اور حلدی ڈال کر میں نے اس کو لگا دیا ہے پریشر جتنی دیر میں پریشر آئے گا اتنی دیر میں میں باقی کے سب لوازمات کٹ کر لوں گی پیاز کٹ کر لیں ان کو واش کر کے رکھوں گی اور لیسنہ درگ کو واش کریں کہ میں اس کی پیسٹ بناوں گی ٹھماٹر یہاں پر کٹ ہیں گرین چیلی ریڈی ہے اور یہ ہے گرین چٹنی جو ہے اس کو بنانے کا سالہ سامان نکال کر رکھا ہوا ہے پریشر میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے دیا تھا دال اچھے سے گل گئی ہے آپ کو جتنی دال گلانی ہوں آپ اتنی دیر پریشر دیں اتنا ہی پانی ڈالیں مجھے فل گلی ہوئی دال بنانی تھی اور یہاں پر بن رہا ہے تڑکہ تڑکی کے لیے میں نے پیاز جو تھے ان کو اچھے سا گورڈن براؤن کر لیا ہے تھوڑا ڈاک سے کلر کا اس کے اندر میں نے جو لیسن درکھ اور سبز میں چھوزیرے کی پیسٹ بنائی تھی اس کو ڈال کر میں ایک چھے ڈیرڈ منٹ کے لیے فرائی کروں گی اور پھر اس میں ڈال دیں گے ہم ٹوماٹر اور ٹوماٹر کو اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل ایک سمودھ سی پیسٹ اس کی بن جائے جب ٹوماٹر اچھے سے گل جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور سپائسز ایڈ کریں گے اور ڈال ایک سائٹ پر جو ہے اس میں نمک مرچ ہم چیک کر لیتے ہیں تاکہ اسی حساب سے ہم سپائسز جو ہے وہ ایڈ کریں مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا اور تھوڑا سی مرچ بھی کم لگ رہی تھی تو میں نے آدھا چائے کا چمچ نمک تھوڑا سی مرچ ڈال دی تھی اس میں اور باقی زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور گرم مسیلہ پاورڈر ڈال کر جو ہے اس کو تڑکہ لگا دیا تھا یہاں پر رائیتہ تیار ہے اور ہمارا سیلر ٹری ہے اور بس یہی میں نے بھی ڈینر میں روٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھا لیا تھا زبردست اس کو تڑکہ لگا کر ب� گلی ہوئی دال ہوتی ہے اس کو کھانے کا اپنا ہی مزا ہے تو خیر ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اپنا رکھے گا خیال انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ